موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب حیری سے ہوں گے اور حوش ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اور حوش ہیں ابھی ٹائم ہے سکس تھرٹی کا اور یہ اشفہ سکول کے لیے تیار ہو رہی تھی ناشتہ اس نے کر لیا تھا نماز بھی پڑھ لی تھی یہاں تقریباً چھے بجے کے لیے بازان ہوتی ہے تو جی آج زید بھی جلدی اٹھ کیا تھا تو کہتا ہے ماما مجھے بھی ابھی ناشتہ دے دیں میں یہی بیٹھ کے کر لوں گا ورنہ میں آسیم اور زید ہی کٹھے ناشتہ کرتے ہیں کیونکہ زید نے نو بجے سکول جاتا ہوتا ہے اور یہ شوہ کو آٹھ بجے تو ہیر زید نے پھر ناشتہ کر لیا اور پھر میں نے آج بچوں کو دی تھی توٹیا ریب میں سیلر ڈال کے اور ساتھ میں نا فرنچ فرائز ڈال دی تھے اندر کیچمائی انویز لگا کے نا تو ان کو میں نے بنا دی تھے شوارما اور ساتھ میں یہ ایک کیک 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 دیا تھا لیکن آج بچوں کو سکول جب بھیجا نا تو بچے واپس آگئے کیونکہ ایسا ہوا کہ زید کو میں نے جب سکول چھوڑا نا تو اسی بس سے میں آگے چلی گئی میں نے کہا پالی بابا سے میں ویڈیز بگرہ لے آتی ہوں تو میرا صبحی کام حتم ہو جائے گا تو ابھی میں مطلب پہنچ نہیں والی تھی تو ایک سٹاپ ابھی رہتا تھا وہاں پہ میرا شاپ تک جانے کے لیے تو آسین کا فون آیا کہ زید کی ٹیچر کی ایمیل آئی ہے کہ آج سکول بند ہے کوئی سٹرائک ہوگا رہا ہے تو آپ نہ زید کو لے جائیں تو پھر میں نے یشفا کو کال کی کہ بھئی تم نے کیوں نہیں مجھے کال کی تمہارا تو سکول ایٹ بچ آٹھ بجے سٹارٹ ہو گیا کہتی ہے ماما ہمیں پرنسپل نے بولا ہے آپ آٹھ بجے تک ویٹ کریں تو پھر میں نے بولا کہ زید کو بولو بس سٹیشن پر ویٹ کریں میں دوسری بس لے کے نہ تو بس ابھی آ رہی ہوں تو ابھی میں سکول کے پاس پہنچ گئی تھی اور زید پھر جب بس میں آیا تو دیکھ رہا تھا کہ ماما بس میں ہیں بھی کہ نہیں تو ہیر میں پہنچ گئی تھی اور جب زید کو لے کے تو پھر میں نے سوچا کہ اب کیا پالی بابا پہ جانا ہے تو پاس ایک چینی سٹور تھا میں نے وہاں سے ساگ وگرہ لیا اور زید بہت زیادہ ہوش تھا یہ فرائیڈے والے دن کے کلپس ہیں اتنی بیزی روٹین ہے کہ بلوگ بھی اپلوڈ کرنے کا ٹائم نہیں ملتا زیادہ تھا نا وائس آور کرنے کا ٹائم نہیں ملتا تو یہ جی ایک بات اور میں آپ کے ساجہ سے کی شیئر کرتی رہتی ہوں یہاں کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں جب آپ بس میں بیٹھتے ہیں نا تو یہ رائٹ سائیڈ میں ایسے فور چیئرز ہوتی ہیں اور ساتھ میں یہ سٹیکر لگا ہوتا ہے یہاں پہ یہ جو فور چیئرز ہوتی ہیں یہاں آپ بلکل نہیں بیٹھ سکتے ہیں اگر آپ بیٹھ بھی گئے ہیں نا تو کوئی اولڈ پیپل آ جائیں گے نا تو یا تو وہ بہت غصے سے آپ کو دیکھیں گے اور پھر آپ کو بولیں گے کہ بھئی یہاں سے اٹھو یہ آپ کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے تو ہیرے کچھ اولڈ لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں بیٹھتے جو ابھی زیادہ نہیں اولڈ ہوتے تو وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اس طرح کارڈ یہاں پہ جب آپ بس میں آتے تو یہاں پہ پوش کرنا ہوتا ہے تو اگر تو آپ نے منتھ نہیں کروایا ہوگا وہ تو پورا مہینہ چلے گا اگر آپ نے پورا منتھ کا کارڈ نہیں کروایا تھوڑا ریچارج کروایا تو پھر جب آپ پوش کرتے تو وہ بتاتا بھی ہے کہ آپ کا کتنا بیانس رہ گیا تو وہ چار جو سیٹے ہیں وہاں پہ آپ بلکل نہیں بیٹھ سکتے کیونکہ وہ یا تو پریگننٹ لیڈیز بیٹھ سکتی ہیں یا مطبع جو بلکل ٹھیک نہیں ہے بیمار لوگ ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں وہاں پہ ہر زیادہ کو لے کے میں گھر آگئی اور گھر آتا ہی بس گرلز کے رون کی دیکھ لیں ایسی حالت ہوتی ہے یہ شاہ کبھی کبھی بستر ٹھیک کر جاتی ہے لیکن کبھی کبھی نہیں کرتی ہے اور صبح تو ڈریسنگ کا یہ حال بنایا ہوتا ہے اور ڈرار بھی جب بھی میں کھولتی ہوں جس سے مجھے ٹائم ملتا ہے تو اتنی بری حالت ہوئی ہوتی ہے کہ مجھے ساری چیزیں پہلے ٹھیک کرنی پڑتی ہیں اور پھر کوئی نئی چیز مجھے اندر رکھنی ہوتی ہے تو جب میں یہ کرتی ہوں تو مجھے یاد آجاتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ماما اکثر ہی کہتی تھی کہ جب سے یہ کڑیاں پڑی ہوئی ہیں کوئی دراز صاف نہیں ملتا جب بھی میں دراز کھولتی تو یہ ڈائلگ ماما کا مجھے یاد آجاتا ہے لیکن ایک دو دن بعد وہ خود بھی اپنے روم کی ایسی کلیننگ کرتی ہے کہ تین چار گھنٹے لگاتی ہے بھی لیکن مارننگ میں کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہے اس کو بس ظاہر اپنے ٹائم پر ہی آنی ہوتی ہے تو سکول بس نہیں ہوتی یہاں پر ویسے ہی بسز وغیرہ جو ہے نا یہاں پر ہوتی ہیں آپ کہیں بھی بچے آپ آسانی سے جا سکتے ہیں تو ہیر بیٹیاں جو ہیں نا ان کے لاد صرف ماں باپ نہیں اٹھانے ہوتے ہیں اور جب تک وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہے نا کوئی فکر نہیں ہوتی ہے آپ جتنے وجہ مرضی اٹھیں جتنے وجہ مرضی کھائیں جیسے مرضی کپڑے رکھیں جیسے مرضی آپ زندگی گزاریں بس یہی آپ کی لائف کا ایک ٹائم ہوتا ہے جو آپ بہت اچھے سے انجوائی کر سکتے ہیں ہیر شہروں کا سایہ بھی سلامت رہے لیکن جو ازادی اور مزہ آپ کو ماں باپ کے سر پہ ہوتا ہے نا جتنی مرضی شاپنگ کریں جب بھی سٹور جائیں گے نا تو یہ شوائی یہ ایسی چھوٹی موٹی چیز ہے تو لازمی اس نے لے کے ہی آنی ہے تو زیادہ اکثر کہتا ہے ماما یہ کہ آپ جب بھی جاتی ہیں باجی کو اتنی ساری شاپنگ کراتی ہیں تو میں نے کہا بیٹا باجیاں جو آتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں بوائیس جو ہے نا ان کو بس اپنے موبائل کا ہوتا ہے گیمز کا ہوتا ہے لیکن لڑکیوں کو سجنے سمہنے کا بھی ہوتا ہے تو میں نے اس کو کبھی منع نہیں کیا لیکن ہر بات بھی میں نہیں مانتی ہوں لیکن زیادہ تر میں اس کی باتیں جو ہے نا مان جاتی ہوں جو مجھے پتا ہے کہ اس کی کام کی چیز ہے تو میں اس کو لے دیتی ہوں آپ یہ جو بیٹیوں والا ٹائم ہے نا آپ دوبارہ کبھی بھی اس کو انجوائی نہیں کر سکتے زیادہ تر ایسے ہوتا ہے جب تک آپ کی والدہ ہوتی ہے نا تب تک آپ لڑلی بیٹی ہوتی ہیں بعد میں جس آپ بہن ہوتی ہیں بیوی ہوتی ہیں ماں ہوتی ہیں یہ بیٹیوں والا ٹائم آپ دوبارہ انجوائی نہیں کر سکتے چاہے جتنا مرضی آپ کے پاس اچھا ٹائم ہو جتنا مرضی آپ کے پاس پیسہ ہو سب چیزیں ہوں لیکن یہ جو ماں باپ کا لڑ اور پیار ہوتا ہے نا اس کو دوبارہ آپ انجوائی نہیں کر سکتے چاہے آپ جتنے مرضی پیسے کماتے ہو جو آپ ماں باپ کے پیسے پر ایش کر سکتے ہیں نا وہ آپ اپنے پیسوں پر بھی نہیں کر سکتے ہیں تو جب تک آپ ہیں اپنی بچوں کا حیال رکھا کریں یہ نہیں بس بیٹیوں کا بیٹوں کا بھی لیکن بیٹیوں کا حاصل طور پر حیال رکھا کریں کیونکہ آپ کے بعد وہ جسٹ ماں ہوں گی بیٹی نہیں ہوں گی بیوی ہوں گی بہن ہوں گی تو اپنی بیٹیوں کا حاصل طور پر حیال رکھا کریں ان سے پیار سے پیش آیا کریں کیونکہ جو لات ماں باپ اٹھاتے ہیں وہ کوئی اور بلکل بھی کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا ہے تو جی کبھی کبھی یہ شوہ اپنا بیٹھ ہی کر جاتی ہے کبھی کبھی ایسے ہی چھوڑ جاتی ہے اور یہ سائٹے بل پر یہ جو گریہ تسبیح ہے یہ میں نے صبح پڑھنی ہوتی ہے جب وہ تیار ہو رہی ہوتی ہے تو میں ادھر ہی بیٹھتی ہوں اور یہ ریڈ والی جو ہے نا یہ یشوہ کی ہے رات کو سوتے وقت وہ پڑھتی ہے وہ کہتے ہیں نا جیسے ماں باپ کرتے ہیں بچے بھی ویسے ہی کرتے ہیں تو میں تسبیح پڑھتی ہوں تو آگے سے میرے بچوں کو بھی عادت ہے وہ بھی تسبیح پڑھتے ہیں تو اپنے بچوں کو جو ہے نا اچھی آج سے سکھائیں ماں باپ اچھا کرتے ہیں تو ہی بچے اچھا کرتے ہیں روز روز سالن اور روٹی کا بھی دن نہیں کرتا تو آج میں نے بنایا تھا شوارما چکن کو میں نے رات کو ہی میرینیٹ کر دیا تھا اس میں تھوڑا سا دہی ڈال کے نمک میس ڈال کے اور اچار گوش کا مسالہ ڈال کے تھوڑا سا لسن ادھر کا پیس ڈال کے اس کو رات کو میں نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور پھر اس کو میں نے تیس منٹ کے لیے گریلر میں رکھا تھا تو یہ گل گیا تھا بس اس کا تھوڑا سا پانی تھا تو میں نے ایسے پین میں تھوڑا سوائل ڈال کے گریلر میں بھی بلکل اس کا پانی ہشا کر سکتے ہیں لیکن پھر وہ کلر نہیں آتا نا تو پھر اس لیے میں اس کو پین میں کر لیتی ہوں تو پھر میں نے اس کی بنا لی تھی سواز یوگرٹ لیا تھا اس میں تھوڑی سی مایو ڈالی تھی بلیک پیپر ڈالا تھا اور تھوڑا سائز میں سالٹ ڈالا تھا اور اتنی دیر میں چکن بھی ریٹی ہو گیا تھا تو باہر والی چیزیں جو ہے نا وہ کھانے سے بہتر ہے کہ انسان گھر پہ بنا لے ایک تو یہ ہے کہ برکت ہوتی ہے کھانے میں دوسرا یہ کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے ساف ستھرا بنایا ہے کافی ساری میں ویڈیوز دیکھتی ہوں نا جب اب موبائل پہ تو دیکھ دے کہ اتنا دل بے ظاہر ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ سارے ہی لوگ میں سے اتنا ہی گندہ بنا رہے ہیں یا یہ ویڈیو یہ ایسی ہے تو اس لیے میرا تو باہر والی چیزیں کھانے کا نا اب بلکل بھی دل نہیں کرتا اس لیے میں زیادہ تر کوشش کرتی ہوں بچوں کو گھر پہی بنا کے دوں تو بیسے بھی گھر میں کھانا بنانے سے چیز میں زیادہ برکت ہوتی ہے ساتھ میں نے کھیڑا کاٹ لیا تھا اس طرح وہ جو آلو چھیلنے والا ہوتا نا اس کے ساتھ اور ٹماٹر کاٹے تھے تھوڑا ساتھ میں میں نے سیڈر بنایا تھا اور ساتھ میں یہ نان بھی میں نے گھری بنایا تھے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی رہتی ہوں کہ میدہ جو ملتا ہے نا یہاں سے ایک ڈیفرنٹ ہوتا ہے ریڈ کلر کا اس سے اس طرح کے نان ایزیلی بن جاتے کچھ بھی ڈھالنے کی ضرورت نہیں ہوتی اندر آسین کہتے ہیں ان کو شوارمہ رول کر کے نہیں کھانا ان کو ایسے ہی پلیٹ میں رکھ دو تو پھر میں نے سیڈر رکھ کے چکن اور ساتھ میں سواس ایسی ڈال دی تھی ان کو اور ساتھ نان کٹنگ کر دیا تھا اور بچے جو ہیں ان کو میں نے پھر جو ہے نا شوارمہ کی طرح یہ رول کر دیا تھا کیونکہ آسین سے زیادہ کھایا بھی نہیں جاتا اس طرح کا کھانا تو بچے جو ہیں نا وہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں نا وہ ہش ہو کے کھا لیتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ ایک چینل شیئر کیا تھا کہ آپ ان کے چینل کا ویزٹ کریں ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری ریکویسٹ مان لی اور ان کے چینل کو سبسکرائب کیا آپ کی ایک چھوٹی سی نیکی بھی نا دوسروں کی لائف چینج کر سکتی ہے اور سبسکرائب کرنے پر کوئی مطبع آپ کا ایکسرا نیٹ بھی نہیں جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا بس یہ ہے کہ آپ کسی کی ویڈیو دیکھیں گے تو ان کا چینل جو ہے وہ گروہ کرے گا اور ان کی میند جو ہے وہ وصول ہوگی کیونکہ زیادہ تر ہوادین گھر میں اب زیادہ تر یہی کام کر رہی ہیں کہ وہ یوٹیوب بنا رہی ہیں اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ دکھا رہی ہیں لیکن ایک لیمٹ میں رہا ہے کہ جب انسان یہ کام کرتا ہے تو وہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اللہ ماف کریں ان کے بارے میں میں بات بھی نہیں کرنا چاہتی تو ہیر آپ میں آج ایک اور سسٹر کا چینل آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں انشاءاللہ میں اسی طرح ہر ویڈیو میں ایک سسٹر کا چینل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی شاید اس سے ان کی تھوڑی سی ہیلپ ہو سکے وہ ککنگ کا چینل ہے ان کا اور یہ اوپر میں سکرین کے اوپر آپ کے ساتھ نے یہ مینشن کر رہی ہوں تو آپ نے ان کے چینل کا بھی ویزٹ کرنا ہے ان کی ویڈیو دیکھنی ہے آپ نے لائک کرنی ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور میں اپنی جو چینل کا کمیونٹی پوسٹ ہے نا وہاں پہ ان کے چینل کا لنک بھی دے دوں گی اور صاحب میں پچھر بھی لگا دوں گی آپ چاہیں تو کمیونٹی پہ جا کے وہاں سے آپ ان کے چینل پہ جائیں اور ان کے چینل کا ویزٹ کریں تو اس طرح بھی آپ کسی کی تھوڑی سی ہیلپ کر سکتے ہیں تو آپ کسی کا بھلا کریں گے تو آپ کا بھلا بھی ہوگا تو انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے چینل پہ آپ کے چینل کو بھی شیئر کروں تو آپ ایک کمنٹ کر دیں تو میں آپ کے چینل کا ویزٹ کر لوں گی اور پھر میں نیکس ویڈیو میں آپ کا بھی جو چینل ہے اس کو مینشن کر دوں گی میں نے پہلے بھی اس طرح سٹارٹ کیا تھا کچھ سسٹرز کا میں نے کیا تھا لیکن بلکل بھی اتنی ٹف روٹین ہوتی ہے بلکل ٹائم نہیں ملتا اپنی ویڈیو بنانے کا تو پھر یہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ دوسرے کے چینل پہ جا کے پھر اس کو تھوڑا سا کر کے پھر اپنا ویڈیو میں اس کو ایڈ کرنا لیکن ہے کوئی بات نہیں تھوڑی سی میند تو انسان کو کرنی پڑتی ہے تو انشاءاللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کا بھی شیئر کروں تو شاید اس سے آپ کی تھوڑی سی ہیلپ ہو سکے میرے سبسکرائبر آپ کے چینل پہ بھی جا کے آپ کی چینل کو ویزرڈ کریں اور آپ کی پھر سبسکرائب بھی کر لیں تو آپ ایک پیارا سا کمنٹ کریں انشاءاللہ میں نیکس ویڈیو میں آپ کا بھی شیئر کر دوں گی تو بس یہ پھر میں نے بنایا تھا کیک شوارما دوپیڑ کو کھایا تھا پھر شام کو دل کر رہا تھا کیک کھانے کا باہر سے بھی مل جاتے ہیں کیک لیکن وہ بھی بات ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ بھی حلال نہیں ہوتا اب مجھے سمجھ نہیں آتی کیک کے اندر نہ حلال ہونے والی کونسی بات ہے لیکن پھر جب وہ دل میں بات آ جاتی ہے تو پھر ہیر وہ دل سے نکلتی نہیں ہے تو پھر اب میں کوشش کرتی ہوں میں گھر میں کیک بناوں ہیر مجھے ابھی اتنا اچھا نہیں بنانا آتا لیکن کوشش کرنے سے انسان سب کچھ کر سکتا ہے تو آپ بلکل بھی ڈی موٹیویٹ نہ ہوا کریں آپ ریگولر کام جو بھی کریں گے تو انشاءاللہ اس میں برکہ ضرور ڈلتی ہے تو آپ بلکل بھی کسی بات کے لیے پریشان نہ ہوا کریں ہمیشہ اچھے کی امید رکھیں تو جی اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا حیاء رکھیں ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس واب میں تب تک کے لیے اللہ حافظ